اب درہا آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے انٹی بیوٹکس کی جس سے مطالق ہم دیکھتے ہیں کہ اوور ڈا کاؤنٹر ڈرگز اس کی ورہ سے جس طریقے سے ہم سب متاثر ہو رہے ہیں ظاہر ہے صحت متاثر اس طریقے سے ہوتی ہے کہ آپ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں یوں کہیے کہ زندگی متاثر ہوتی ہے اسی لیے اسی کی آگاہی کے لیے ورلڈ انٹی بیوٹکس ویک کا آغاز ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں انٹی بیوٹکس کے بے درہ استعمال کو روکنے اور اس کی آگاہی پیدا کرنے کے لیے ورلڈ ہیلڈ اورگنیزیشن کی تحت انٹی بیوٹکس ویک کا آغاز جو ہوا ہے تو اس موہم کے دوران انٹی بیوٹک کے پھیلاو سے بچنے کے لیے بہترین طریقوں کی حوصلہ افضائی کی جائے گی ساتھ ہی آگاہی دی جائے گی کہ اگر ضرورت نہیں ہے تو انٹی بیوٹک کا استعمال نہ کیا جائے اب چلیے وہ بھی بتاتے ہیں وہ اعزاز بھی بتاتے ہیں جو پاکستان کے حصے میں آیا وہ نگینہ جو پاکستان کے دامن میں تھا اور پھر اس کے بعد میں دنیا بھر سے اب انہیں پذیر آئی مل رہی ہیں میں بات کر رہی ہوں ڈاکٹر نایم الدین کول کی ایجاد کی ہوئی دوا کی یہ امریکہ میں ریجسٹر ہوئی یو ایس پی ٹی او کے اٹورنی مائیکل ایزال نے اس ایجاد کو دواوں کی دنیا میں بہت بڑا قدم قرار دیا اچھا اس سے پہلے ڈاکٹر نایم الدین کول نے ایک اور دوائی بھی بنائی تھی جلد کی ایک خاص بیماری ہائپر ہائیڈروسس اس کے لئے دوا بنائی تھی وہ بھی زیادہ مارکٹ میں اویلیبل ہے کہ جب مختلف حصوں میں حد سے زیادہ پسینہ آئے تو اس کے لئے کوئی موثر دوا نہیں تھی اور پھر یہ دوائی انہوں نے بنائی بات آج ہم اس کی بات نہیں کر رہے آج ہم بات کریں گے انٹی بائیوٹک کی بیکوز غالباً چوبیس سال بعد ایک نئی انٹی بائیوٹک آئی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک انٹی بائیوٹک اب استعمال کرتے رہیں تو وہ جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ ریزیسٹنٹ ہو جاتا ہے پھر وہ انٹی بائیوٹک آپ پر اثر نہیں کرتی تو اب آپ کو ایک نئی دوا چاہیے ہوتی ہے تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ دوا بنایا گیا تو ہم انہی سے اس دوا سے متعلق بات کرتے ہیں ایک ایڈیشن ہو رہا ہے ہم ڈاکٹر نئیم کی تو بات کر رہے ہیں نا لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سلیم الزمہ صدیقی اور ڈاکٹر عطا الرحمن ان کے نام بھی ہیں یہ بھی وہ لوگ ہیں وہ شخصیات ہیں کہ جو پاکستان کے لیے اعزاز ہیں یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا لیکن آج چونکہ یہ تازہ ترین ہے اور ان کو واقعی پذیرائی ملی ہے سارے جہاں میں تو ہم نے آج ان کو مدو کیا آج ہم ساری کی ساری گفتگو آپ سے ہی کریں گے ڈاکٹر ساہب ڈاکٹر نئیم الدین کمال ساہب ہمارے ساتھ ہیں اچھا جی سائنٹسٹ ہے بہت بڑا نام ہے اور ساتھ میں بچوں کے عدب کے لیے بھی آپ کام کر رہے ہیں شاعر بھی ویلکم ٹو نیادن سر شکریہ بہت بہت سب سے پہلے تو میں سمر ٹیو والوں کو شکریہ دا کروں گا کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا قابل لیز ایک گلاس پانی مانگوا ہے سر اور میں نے بہت میند کی میں نے بتیس سال کا پیاس کے لیے اور میں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے بلکل سر یہ انٹیبیٹک کا اتنا بڑا کورا میں پوری دنیا ہے کہ اتنا ریڈیسٹینٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ دمائے کام نہیں کر رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں سارا طرف صاحب اگر سمجھیں اس کو بہت بڑا کام آپ کو ایشین ایڈیسن کا خطاب ملا جو تقریب ہوئی جس میں ہم نے دیکھا کہ ایڈیسن سٹی کے میئر تھے وہاں پر بہت اہم شخصیات تھی بہت پذیرائی سنیٹر سین تھامسون کے ریپریزنٹیڈی جان ویٹرا ہے اور میئر پرت ایم بوائی کی میئر موجود تھی وہاں پر سر میں جاننا ہی چاہ رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے چوبیس سال بعد یہ ایک نئی انٹی بیٹک آئی ہے مارکٹ میں جی اب آپ سنیے گا دیکھیں انٹی بیٹک جو ہے پہلی بات تو ہی آپ کو پتہ انٹی بیٹک کیا ہوتی ہے جو کہ بیکٹریہ کو مارتی ہے اب وضع یہ ہوتا ہے کہ یہاں بدقسمت ہی ہے کہ انٹی بیٹک کی بیسیو سے جیسے آپ نے ڈوز کم کھایا آپ امپروپر وغیرہ کھایا تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے ریجسٹن ڈیبلگ ہو جاتا ہے اب پوری دنیا میں قرآن مچا ہے آپ پوری دنیا کا اٹھا کے ویب سائٹ دیکھیں واشنگڈن پوسٹ کی رپورٹ بتا رہا ہوں ابھی نون دیا ہے انہوں نے کہا ہے ساڑھے تین سو ایک فارمیسٹیکل کا نام نہیں لوگوں انہوں نے اپنے سائنسزار کو نکال دیا ہے کوئی انٹی بیٹک ڈرائیو نہیں ہو رہی تھی یہ اللہ کی مہربانی میں نے انٹی بیٹک کو ڈرائیو کیا اور اس کے لیے جتنے میں نے جتن بھی آپ کے انٹیہ سے زیادہ میں اتنے کیا محنت کیے بتیس سال تک مجھے اپنا بھی ہوش نہیں رہا سر وہی پوچھنا چاہتے ہیں وہی پوچھنا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ پانی بھی آپ پی سکتے ہیں اگر ضرورت محسوس کریں دوسرے یہ کہ یہ جو دقت ہیں یہ جو مشکلات ہیں آپ کے سفر کی سر پلیز ہمیں بتائیے دیکھیں یہ مشکلات جو شروع ہوتی ہیں گھر سے شروع ہوتی ہیں آپ کے دوستوں سے شروع ہوتی ہیں جب آپ کام کرتے ہیں جو دنیا میں ایک انوکہ کام ہوتا ہے تو لوگ آپ کا مباداک اڑھاتے ہیں گھر والے آپ کو کوپلیٹ نہیں کرتے میرا بچہ چھوٹا ایک سال کا بیو چڑھی چھوٹا اور اس سب کے باوجود آپ نے اتنا کچھ کی اثر اور میں نے بہت نیرت کیا ہے کہ میں نے اتنا چھپٹے پا کے کام کیا ہے کہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے اس سے پہلے سیف دو طب پیٹرن ہو کر کے مارکٹ میں کمرشل آئی ہوئی ہے جو ڈاکٹر سلیم اوزہ سفدی کی کی تھی جنہوں نے بلڈ پیشر وغیرہ کی اور ہیپر تھی ہارٹ کی ریز کی اتاو رحمان صاحب کی میڈیسین میں بلاسٹنگ ہے جو کیمو تھرپی میں بھی یوز ہو رہی ہے پاکستان سے میں تیسر سائنز آن ہوں جس کی ڈرگ اور اتنی بڑی انوینشن کہ پورے ایشیا میں پورے ایشیا میں کسی انٹیبائٹنگ انوینشن نہیں کیا ہے اور سیم سام جو آپ کے یہ ان کا نام تھا یہ آپ کے سیم تھام سان جو ریپریزنٹیٹیو تھے کہ ان کے جو ریپریزنٹیو تھے جان ویٹرا تو وہاں انہوں نے سپیچ جی انگلیس کی میرے پاس موجود ہے انہوں نے پاکستان کی تعریف کی اور پاکستانی سائنٹیز کی تعریف کی اس کے بعد میں جو ملتا تھا ایمیزنگ ایمیزنگ کر رہا تھا میں اس قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے کام کرو یہ جلسے کرنا جلوسے کرنا تقریرے کرنا لڑنا جھگڑنا کیا ہوتا اس سے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سر آپ نے دیکھی تھوڑا سا دقت کے بارے میں بتایا مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتائیے سارے سفر میں جنہوں نے کوپریٹ کیا دیکھیں یہ بڑی بات آپ نے کی میں آپ کو سب سے پہلے جن لوگوں نے مجھے پریکٹیکلی کوپریٹ کیا میں پروفیسر غلام سابر صاحب یہ پرنسپل سراجد دولہ کالیج کے کیمسٹری کے پروفیسر انہوں نے چونکہ میں ڈرمیٹرولوجیز بھی ہوں تو مجھے کیمسٹری سے اتنی نہیں تھا ساری کوئیشن وغیرہ گا انہوں نے تمام اسٹریومیٹک ریشو بنایا اور انہوں نے کیمسٹریز ریلیٹڈ جتنی چیزیں ایجاد ہونے کے بعد انہوں نے اس میں کوپریٹ کیا اس کے بعد ایک تو ان کا نام دوسرے نمبر پر میں پرنسپلی فرنکلی پاکستان کا نام لیں چاہیے کہ سن لیپ کے نے میری مدد کی کلچر سنسیٹیوٹی میں ڈاکٹر، افتخار، احمد خواجہ صاحب ہیں انہوں نے چھارے کلچر سنسیٹیوٹی اور سب سے بڑی بات ہی کی جب ہم ان کے بعد گیا انہوں نے پیسری لیے اوکی میں نے بہت سپورٹ ہونے نیکی سارا سمجھ یہ بتائیے گا جب انٹی بیٹک کیا ہم بات کرتے ہیں کہ نوملی کوئی بھی انفیکشن ہو گلے کا انفیکشن ہو انٹسٹائنل انفیکشن ہو سٹامک اپسٹ ہو ہم جنرلی کوئی بھی انٹی بیٹک لیتے ہیں میڈ بھی فرسٹ جنریشن، سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن لیکن اب جو آپ نے یہ انٹی بیٹک ایجاد کی صرف پہلے کون کون سی انٹی بیٹک تھی جو کہ resistant ہو چکی تھی اور پھر اس کی وجہ سے آپ کس کس بیماری میں فائدہ ہوگا ریسٹرن کے بارے میں تو بہت سائی دوائیں کچھ کام کرتے ہیں کچھ نہیں کریں دیکھیں میں ریسٹرن کے بارے میں کوری عوام کو قوم کو بتا دوں ریسٹرن کیسے ڈیولپ ہوتا ہے جب آپ نے irregular medicine کبھی کھائی اب کیا ہوتا ہے یہ بیکٹریہ بیٹ رہتے ہیں یہ واش کرتے کرتے ہیں ان کے کچھ انزائم نکالتے ہیں اس کے بارے میں ایک پروسیجر ہے یہ حاوی ہو جاتے ہیں پھر یہ اپنی نسلوں کو transmit کرتے ہیں تو ایک بار اگر بیکٹریہ resistant ہو جاتا تو اس کی نسل در نسل ریسٹرن اس کے بعد وہ دوا آپ پہ اثر نہیں کریں کبھی نہیں کریں اب یہ دیکھئے کہ پہلے شروع میں جب جس وقت سب سے پہلے پینسلین آئی پینسلین کے بعد میں 1940 ہوا رہی سی تھی اور 68 تک 15 انٹیبائٹک آئے اس کے بعد وقت ہونے مشکل تھے 30-32 پر انٹیبائٹک گئے کیونکہ انٹیبائٹک کو ڈرائیف کرنا بہت مشکل کام ہے بھئی اللہ نے میری مدد کی اللہ کو پاکستان کا نام بلند کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے یہ کرا میرا اس میں کوئی کام نہیں ہے اللہ کی مدد تھا سر تو یہ جو انٹیبائٹک آپ نے ایزاد کی اس کیمیکل نیم کیا ہے سر اس کا یہ ہے یہ میں نے ڈرائیف کیا ہے پرانٹ سے یہ میری پرانٹ کی ڈیریویٹیو ہے میں نے اس کو فروٹ سے اور میں نے اس کو سبزی سے اور آپ کو بتا دوں ایک بات دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے میں نے جس ٹریک پر کام کیا میں نے پہلے تو سب سے پہلے باڈی کے انگریڈنٹ پر آبزرویشن کی میں نے کہا باڈی کے انگریڈنٹ پھر میں نے کہا انسان کچھ بیمار ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے پھر بعد میں میں کنکلوٹ کیا کہ انسان کے اندر انٹیبائٹک رن کر رہی ہے آپ کے کیمیکل ہیں وہ کمپوانٹ بنتے جاتے ہیں میں نے اسی کو فالو کرتے ہوئے اسی کے ایکسٹریکشن کی طرف میں نے کرا اور الہم دلے میں آج آپ کو بتا دوں انسانی جسم میں انٹیبائٹک انٹیوائرس تمام چیزیں موجود ہیں یہ آپ کا ویشن ہے کہ آپ کس طرح کام کر کے اس کو کمپائن کرتے ہیں ایک اسٹریشو میٹک ریشو مجھ سے سوال کہے گا کہ آپ نے یہ جو کر رہا اس طرح کے میں نے کہا دیکھو بات سنو ایک مٹی ہے مٹی ہے ایک مٹی ہے نا قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا کہ ہم نے کھنکراتی مٹگی سے پیدا کیا اس مٹی سے اللہ نے کتنی شکلیں بنائی ہر ایک مختلف شکلیں لیکن اسٹریشو میٹک ریشو جس پہ بھی بیکٹریہ کا افیکٹ ہو رہا ہے گا یہ اس پر یہ عمل کر دیئے یہ براڈ اسپیکٹرم انٹی بائٹی ایک چیز میں بھول گیا تھا جن لوگوں نے اور کارپریٹ کے اس میں ڈاکٹر شمائل دیا اور ڈاکٹر فزائل دیا اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ایج اداو صاحب یہ اور ڈاکٹر اور دوسری بات جن لوگوں نے مجھے انکراج کیا ہے اس میں آرچ کانسل کے پریسیڈنٹ ایم بشاہ صاحب وہ بشاہ رہے مجھے بہت پیار کرتے ہیں تو مجھے بہت انہوں نے بھی انکراج کیا میں ان کو بھی مسئول سلام کروں کیونکہ ہم اس سے آپ کے آنے سے پہلے میں انٹی بائٹک ویک سے مطالق بات کی دیم ایک مسیج اگر آپ پلیز لوگوں کو دیں کہ irregular use of انٹی بائٹک یہ ہے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے لوگ بعد میں متاثر ہوتے ہیں دیکھیں انٹی بائٹک کا سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں خدا کے لیے یہ فٹپات پہ کھڑے ہو جس سٹور والوں کو بتا دوں خدا کے لیے تمہارے خلاف تک ترین کاروائی کی جائے گی جس کو دل چاہتا ہے کھانسی ہو رہی ہے یہ لے لو نزلہ ہو رہا ہے یہ لو اس سے کیا ہوتا ہے ان کو نہ ڈوز کا پتہ ہے نہ کچھ پتہ ہے تو سب سے پہلی بات جو میڈی سین آپ کو انٹی بائٹک دی جائے ٹائم پی ریڈ آپ کو دیا جائے اگر پانچ دن کھانی ہے جس طرح بولنا کیا ہوتا ہے جب آپ جیسے نا فوج ہے کہ ہی جنگ پہ لڑ لی ہے تو فوج کھڑی ہی تھی اگر اس کی مقدار اگر فوجی کم ہے یا یہ ہوں دوسری آفزارف کرتی ہے اس کے بعد تو اسی لحاظ سے اٹیک کرتی ہے تو ان میں اللہ نے اتنی سنسیٹیوڈی دیا آفزارف کرتی ہے یہ آفزارف کرنے کے بعد بھی یہ ہوئی ہو جاتے ہیں پھر جب ایک بیٹریہ ہوئی ہوگا یہ آپ نے ٹرانسپیٹ کرتے ہیں سر ویسے بھی سر جس آپ نے خود بھی کہا کہ دکاندار خود سے میڈیسن دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو وائرل انفیکشن ہے تو وہ تب بھی انٹیوڈی دیتے ہیں تو اس طرح ہم بزانہ بات بھی کرتے ہیں بہت شکریہ سر ساتھ آپ موجود تھے زبردست کام انہوں نے کیا تب ہی تو ایریشن ایڈیسن کا ہی نے خطاب دیا ایریشن ایڈیسن کا مجھے خطاب سینیٹر سیم تھامسن اور میئر ایڈیسن کی طرف سے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا بہت شکریہ سر آج آپ ہمارے درمیانہ ہے اور ہم آپ کو واقعی جان سکے یہ دیکھئے یہ فرق دیکھئے معاشرے کا فرق دیکھئے ویسٹ میں نو سال کا بچہ اگر پی ایش ڈی کا ارادہ کرتا ہے پوری فیملی سپورٹ کرتی ہے سٹیٹ سپورٹ کرتی ہے کون 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 سپورٹ کرتا ہے اور یہاں پر جب ایک کارنامہ سر انجام دے دیا جاتا ہے ایک عمر گزار دی جاتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے درمیان تو ایک جوہر موجود تھا ایک نگینہ موجود تھا اینیویز ہمیں ابھی ایک بریک کے طرف بڑھیں جب بریک سے واپس آئیں گے تو افتخار شلوانی صاحب کمیشنر کراچے میں جوائن کریں گے جن سے ہمیں اب بات کریں ٹائف ورڈ مہم سے متعلق کیونکہ بہت سے خبریں ریپورٹ ہیں اور ساتھ ساتھ یہ جو پرائیس ہائک ہے اس سے متعلق کیا کریں بکتے رکھے ہاتھ رکھا ہے بکتے رکھے ہاتھ رکھا ہے بکتے رکھے ہاتھ رکھے بکتے رکھے ہاتھ رکھے